بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام سٹوڈنٹس تمام ویورز خیریت سے ہوں گے آج کی بڑی سپیشل ویڈیو ہے بہت سار سٹوڈنٹس کمیٹس میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ ہم آرمی آفیسر کیسے بن سکتے ہیں دیکھیں ہر بچے کی ہر بچی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے آرمی آفیسر بننے کیونکہ آرمی کی ایک عزت ہے آرمی کی ایک پہچان ہے اور پاکستان کی آرمی تو ماشاءاللہ سے پہ ویسے بھی پاکستان بلکہ پورے اور آل ورلڈ نمبر ون پہ ہے پاکستان کی آرمی اس لیے ہر کو یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان آرمی جوائن کرے پاکستان کی فورس جوائن کرے ائر فورس جوائن کرے نیوی جوائن کرے پاک آرمی جوائن کرے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ آرمی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں آرمی جوائن کرنے کے لیے یا کوئی بھی فورس جوائن کرنے کے لیے بے شک پولیس ہو ٹھیک ہے ایسے پولیس کا نام بدنام ہوئے لیکن پولیس بھی اگر آپ امانداری سے کریں نیشن کو مطلب سٹرونگ کرنے کے لیے آپ کریں تو آپ پولیس بھی جوائن کریں بہت رسپیکٹیبل پرسنز ہیں ہماری پولیس میں بھی وہ علیہ دا بات ہے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے پولیس کا نام بدنام ہو چکا ہے لیکن آپ نے تبدیلی لانی ہے آپ نے چینجنگز لانی ہے اور ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے جتنے یونگ جنریشن ہے ہم نے محنت کرنی ہے تو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے فورس جوائن کر سکتے ہو کیسے آرمی آفیسر بن سکتے ہو چاہے آپ لڑکی ہیں چاہے لڑکی ہیں آپ کا دل ہونا چاہیے آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے کہ آپ نے سٹیپ وائد ہے کہ آپ نے کسی منزل تک پہنچنا تو اس کے کنسپٹ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں آپ نے ان سٹیپس پہ فالو کر کے آپ نے پہنچنا ہے آپ نے چھت پہ جانا ہے ٹھیک ہے یا آپ نے سیکنڈ پورشن پہ جانا ہے کہیں پہ جانا ہے اس کی سیڑھی ہوتی ہے ان سیڑھی پہ آپ سٹیپ بے سٹیپ جاتے ہیں تو اس طرح آپ نے کوئی بھی آفیسر بننا ہے کسی بھی چیز کو جوائن کرنا ہے تو اس کے لیے کنسپٹ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ نے فالو کرنا ہے سٹیپس کہیں کہ آپ کا پکا ارادہ ہونا چاہیے اور نمبر ٹو آپ کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے یہ دیکھیں آرمی آفیسر بننے کے لیے آپ کو منیمم منیمم ایف ایسی مطلب کہ ٹویلتھ کلاس لازمی پاس کرنی ہے آپ مطلب فائیف کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں سکس کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں جہاں آپ نے اپنا گول رکھنے کہ آپ نے ایف ایسی کرنی ہے اچھے مارک سب سے پہلے تو آپ نے ایٹھ کلاس پر فوکس کرنا ہے ایسے کائیڈڈ کالجز بھی ہوتے ہیں جو کہ ایٹھ کلاس سے بھی سٹوڈنٹس آرمی میں چلے جاتے ہیں ایٹھ کلاس میں ان کا اچھا ایڈمیشن ہوتا ہے اس ایڈمیشن کے تھرو وہ آرمی کے چینلز ہوتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں آرمی کے بہت سارے ایڈوکیشن ادار ہوتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں اگر وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ایٹھ کلاس سے بھی آپ جا سکتے ہیں ایٹھ کے بعد آپ نے نائیتھ اور ٹیتھ میں اچھے مارکس لینے ہیں نائیتھ اور ٹیتھ کے اچھے مارکس آپ کے آئیں گے منیمم منیمم آپ کے سکسٹی فائیف پرسنٹ ہونے چاہیے ہیں ویسے سکسٹی پرسنٹ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کوش کریں زیادہ مارکس لیں زیادہ نمبر آئیں آپ ایٹی پرسنٹ یا نائیٹی پرسنٹ مائنڈ میں رکھیں تاں کہ آپ قابل آفیسر بنیں آپ اچھے آفیسر بنیں تاں کہ آپ جب جائیں وہ آم پہ جائیں تو آپ کی عزت ہو ٹھیک ہے آپ کے ماں باپ کی عزت ہو آپ کے معاشرے کی عزت ہو آپ سب کی عزت ہو ہمارے پاکستان کی عزت ہو میں تو یہی چاہوں گا کہ میرٹ ہائی ہائی میرٹ ہوگا تو آپ اور زیادہ سٹرکل کریں گے میٹرک کی آپ نے اچھے نمبر سے اللہ کرے آپ اچھے نمبر سے میٹرک پاس کرے اس کے بعد آپ نے فرسٹیئر سیکنڈیئر پاس کی سیکنڈیئر کے بعد آپ یہ نیوز پیپر میں کورس آتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاؤں گے جیسی وہ آناؤسمنٹ ہوگی تو آپ پھر جیسی آپ کی سیکنڈیئر کلیئر ہو جائے گی آپ کے اچھے مارکس آئیں گے آپ نے وہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اس میں ایک فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے پھر آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ نے کلیئر کرنا پڑتے ہیں جب آپ کا وہ کلیئر ہو جائے اس کے بعد آپ کو لیٹرز آتے ہیں اور پھر آپ کے مزے ہوتے ہیں پھر آپ وہاں جاتے ہیں آرمی کیمپ میں جاتے ہیں چاہے لڑکیوں چاہے لڑکی ہیں ٹھیک ہے ان تمام کے لیے یہی پروسیجر یہی ہے آپ نے سر ایڈیوکیشن ڈاکومیٹس آپ کے کلیئر ہونے چاہیے اور پھر آپ نے وہ فیزیکل ٹیسٹ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی آرمی کی وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اور جذبہ ہونا چاہیے جذبہ آپ میں ہے تو سب کچھ آپ میں ہے سب کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کا گول جو ہونا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے صرف وردی بنی اپنے پاکستان کے لیے اس کے لیے آپ نے آرمی آفیسر بننا ہے تاکہ پاکستان سٹرونگ ہو آپ کی محنت سے آپ کی وجہ سے پاکستان سٹرونگ ہو اور انشاءاللہ ضرور سٹرونگ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو بنانے کے مہن مقصد یہ تھا کہ آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہوں تاکہ بہت سارے سٹوڈنٹس مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے میں نے سوچا ہے ایسی ویڈیو بناؤں تاکہ ان کی ہیلپ ہو سکے اگر آپ کو مزید اور انفارمیشن چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی آپ کو پتا چلے اس طریقے کے بارے میں کہ کون سی آپ نے بکس آئی ایس ایس بی کے لیے کون کون سی بکس فالو کریں تاکہ آپ کے اچھے مارکس آئیں ان میں سے اور آپ کا ٹیسٹ کلیر ہو جائے انیشیل کلیر ہو جائے آپ کا انٹرویو میں آپ اچھے نمبر لے سکیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں اپنی نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گا اور اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کر تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ریڈ کلیر کا بٹن کا نشان ہوگا اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کریں دیکھیں آپ کا ایک ایک لائک میرے لیے بڑا حوصلہ افضائی ہوتا ہے اور اینڈ پہ میں ایک نعرہ لگاؤں گا آپ نے بھی زندہ بات بولنا ہے ضرور کمنٹ میں زندہ بات بولنا ہے پاک آرمی زندہ بات پاکستان زندہ بات